اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بروق ٹی وی کے پروگرام باب رحمت میں سید نوید ادرحاشمی حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں رانا محمد اشفاق صاحب جانی پہچانی شخصیتیں بلوچستان کی آپ پہلے بھی ان کو بارہا بروق ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں آپ صدر ہیں اللہ اکبر تحریک بلوچستان کے آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان میں ہونے والے اسلامی واقعات مثال کے طور پر اس ماہ مبارکہ میں جو ہے وہ فتح مکہ ہوئی اور اس میں جنگ بھدر خاص طور پر ایک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے اور غزوہ تبوگ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور قیام پاکستان کا قیام بھی اسی ماہ میں جو ہے وہ عمل میں لائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات پر مشتمل کلام مجید ہے وہ بھی اسی ماہ میں رسول پاک کے دل پر نازل ہوا تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر سٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی تعرف کروایا کہ رانہ محمد اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ جناب رانہ صاحب آپ مارے پناہ میں تشریف لائے تو وقت کی کمی بھی ہے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس مختصر وقت میں ہم بہت سی باتیں جو ہیں جو ویسے تو ظاہر ہے آج کل ہر بندہ ہی پڑا لکھا ہے لیکن کچھ چیزیں کچھ گوشیں اسلام کی تاریخ کے لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کی دماغ سے ہو جل ہے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ غزوہ بدر جو ہمارا مین جو موضوع ہے اس حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ تین سو تیرہ کے یعنی ایک بہت ہی کلیل تعداد تھی مسلمانوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو تین سو تیرہ نے فتح دی تو وہ کون سا جذبہ کار فرما تھا مسلمانوں کے دلوں میں جس سے مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی آسل بہت شکریہ حاشمی صاحب آپ نے بروقت سٹوڈیو کے اندر موقع دیا اور بالخصوص یہ جو یومِ بدر رمضان المبارک کے اندر وقوب عزیر ہونے والا ایک کفر اور اسلام کا بہت زبردست مارکہ تھا اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں بہت سارے سبق پنہائیں اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو سمپ خلاصہ اور جو مطلوب اور مقصود ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو سورہ الفان میں ہیں وہ بیان فرمایا فرمایا کہ کہ جب بھی کبھی بھی بدرک سے سکھایا سبق اور قیامت تک چلایا ہے کہ جب کبھی بھی تمہارا آمنہ سامنا اچانک یکا یک کسی بھی اپنے سے کئی گناہ بڑی باطل قوت کے ساتھ ہو جائے تو پھر تمہاری سٹیٹیجی تمہاری حکمت تملی وہ کیا ہونی چاہیے فرمایا کہ اگر تم نے اس دن پیٹھ دکھا دی تو پھر اس کا انجام بہت برہ ہے پھر تم غزب کا شکار ہو جاؤ گے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ آخرت بھی ضائع ہو جائے گی وَبِئَسَلْ مَسِيرْ بہت برا ٹھکانہ تمہارا ہو جائے گا اگر تم نے باطل کی قوت کو دیکھ کر کہ وہ بہت بڑی قوت ہے نسبتاً آپ کے وہ آپ سے کئی گناہ بڑی قوت ہے کئی ٹائمز بڑی قوت ہے اگر آپ نے اس دن پیٹھ دکھا دی تو پھر آپ کا انجام بہت برا ہوگا اللہ کی طرف سے تنبی ہے اگر ڈٹ گے اگر ڈٹ گے تو پھر آپ کا نتیجہ وہی نکلے گا جو قدر کی صورت میں کامیابی کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے مجاہدین اور ساتھیوں کو اتا کیا پھر آپ کو وہی اوٹ پٹ ملے گا اور یہ وہی ہے جو علامہ اقبال کا ایک شیر بھی ہے اس کے اوپر کہ کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہ تو میں اس کا خلاصہ تو یہ نظر آتا ہے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بہت بڑی وسیع نظری اور میں سمجھتا ہوں حکمت عملی سے معمول اور بہت سٹیٹیجی کلی امت کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے جی چونکہ یہ نیتاً ارادتاً یہ کام اٹیک نہیں تھا بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ تو ابو سفیان کو چیز کرنے نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی کافلے کو تو اصل میں یہ حملہ جو تھا مکہ کی معیشت کی اوپر تھا مکہ کی معیشت پر تھا تو لیکن اللہ کا اللہ خود فرمائے یرید اللہ ایوہی کل حق کا بھی کلماتے ہی اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا صحیح اللہ چاہتا تھا کہ وہ جو چودہ سال سے ساڑھے چودہ سال سے ایک کش مکش چار رہی ہے حضرت بلال کے ظلم کی دھائے جانے ظلم کی صورت میں کبھی طائف کی صورت میں کبھی آل یاسر پر دھائے جانے ظلم کی صورت میں کبھی حضرت سمیہ کی شہادت کی صورت میں کبھی حجرت کی صورت میں کبھی شبیع بی طالب کے اندر مقید ہونے کی صورت میں صحیح اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو میں دیکھوں کہ کیا ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے یہ اللہ کے ساتھ کتنے پرسنٹ ہیں اللہ کے ساتھ ان کو کیا تعلق ہے کیا لگا ہو ہے تو اس لیے اللہ نے اچانک مسلمانوں کا مٹبیر اور مقابلہ ابو سفیان کی وجہے عمر بن حشام کے مسلح جو قافلہ تھا اس کے ساتھ کروا دیا تو پھر اللہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی اس کی بڑی تفصیل ہے سورہ انفال کے اندر ہے مختلف صورتوں کے اندر آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس کے اندر یہ سبق دیا کہ اپنے سے بڑی قوت سے آپ نے گبرانا نہیں ہے بلکہ پھر اللہ کا اگر وہ حملہ حملے میں پہل کر دیں اگر ان کی طرف سے پہل ہو جائے اگر ایسے وہ ہو آپ کے اوپر پھر آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہونا اللہ کا نام لے کے آگے بڑھنا ہے پھر کامیابی دینا اللہ کے ذمہ داری ہے نانس صاحب ابتدائے اسلام کے دور میں پہلے پہل تو دفاعی پوزیشن میں ہی رہے مسلمان کہ دفاع کی صورت میں کیا اپنا دفاع کرنا ہے اور پھر دو اس میں وہ ہیں کہ سورہ حج میں جو ہے وہ بقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یلی جہاد کا حکمہ ہے بقاعدہ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دس سالہ جو مدنی دور ہے اس میں غزوات بھی ہیں وہ بھی تقریباً کوئی ستائیس کے قریب ہیں اور سنتالیس کے قریب جو ہے وہ سرہیہ ہے اور اس میں سرائیہ اس کی جمع جو ہے یعنی سیونٹی فور کے قریب آپ جنگیں اور غزوات ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں جب ہم ان تمام جنگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا قیدیوں کے حوالے سے جو سلوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مطلب اتنے ان تمام جنگوں میں تقریباً کوئی چھ ہزار پانچ سو چو سٹھ کے قریب جو ہے وہ قیدی بنائے گئے ٹھیک ہے نا جی تو آپ نے ان میں سے کچھ کو تو خیر وہ اسلام لے آئے اور وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو ہے ہزاروں کی تداد میں آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا یہ جو حسن سلوک ہے حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک جو بھی یہ مار دو لیکن آپ کا یہ جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں حاشمی صاحب یہ اسلام تو یہ نہیں کہتا قیدیوں کو مار دو اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ قیدیوں کے حوالے سے بہت ہی جو ہے ایک نرم گوشے والی اور جس کے اندر سب سے معروف وہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے گھر میں قیدی سوال کرنے کے لئے آیا تو آپ کے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں تھا حالات ایسے تھے تو آپ نے اپنے غلام کو اپنی چادر دے کہ ایک یہودی غلمان نامی بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بیچ کیا ہو اور اس کی جو رقم ملے گی کچھ قیدی کو دے دیں گے کچھ گھر کا اناچ چل جائے گا تو اس یہودی نے پچان لی کہ یہ جو چادر ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے سے بیچنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے گھر میں قیدی مانگنے کے لئے آئے تو ان کا دل نہیں کہتا کہ محمد کے گھر سے کوئی قیدی سوالی کوئی خالی ہاتھ جائے تو پھر اس کی جولی کہاں سے بڑے گی اگر وہاں سے خالی ہو گیا تو اس یہودی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں پڑا تھا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَلْفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ وہ اپنی ضرورت کو پاۀ cach رہ کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے تو جاؤ یہ چادر بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں ان کے گھر سے قیدی آئے اور بختری واقعات ہیں اچھا رانہ صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آئی رانہ صاحب کہ قیدی کا لفظ جو ہے وہ تو مقصوص ہو گیا کہ یہ قید میں ہے تو جب وہ قید سے نکل گیا تو پھر اس کو قیدی کے حساب سے کہ جی میں قیدی ہوں جیسے بھی روزہ کا کہ روزہ وہ ایک مشہور واقعہ جو ہے آپ کا کہ حضرت جبریل جو ہے وہ قیدی بن کے آئے مسکین بن کے آئے وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی بچوں نے بھی اپنی روٹی ان کو اٹھا کے دے دی اور بی بی نے بھی دے دی اور حضرت علی نے بھی دے دی تو وہ قیدی کا جو کنسپٹ ہے قیدی کا جو ہے کنسپٹ سلاحوں کے پیچھے ہے جب وہ باہر آ گیا تو پھر قیدی رہا ہوا ہوا قیدی ہے کیا کہیں ایک نہیں رہا نہیں ہوتا یہ جیل کی مختلف وقت میں مختلف اس کی ڈیفینیشن رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ قیدی وہ تھے کہ شہروں کے اندر ہے سٹیٹس ان کا قیدی کہتا تھا کوئی مہر لگا رہتے تھے یا کوئی ایسا اس کا نشانی سمٹم ہوتی تھی کہ رہنا اس نے شہر کے اندر ہے باؤنڈری وال کے اندر ہے یہ مختلف نویت کی قیدے تھی جو ہر وقت کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہیں آج بھی ہاؤس ریسٹ بھی اس کو بھی قیدی کہتے ہیں جو سلاحوں کے پیچھے ہے اس کو بھی قیدی کہتے ہیں باز کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے وہ پورے ملک کے اندر قیدی بڑھ جاتا ہے تو یہ مختلف ڈیفینیشن رہی ہے کیا کہا اچھران صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام سے قبل جہاد کا جو تصور ہے کیا یہ ہمارے اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی یا مدنی دور میں جب باقیدہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر ہی جہاد کا لف شروع ہوا یا یہ اسلام سے پہلے بھی میرے خیال میں اعلاء کلمت اللہ کے نام سے یہ اسلام سے قبل بھی آسمانی مذاہب میں اس کا تصور موجود ہے کیا ایسا ہی ہے جی یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ عرض مقدسہ جو یہ فلسطین ہے یہاں جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کرو تو انہوں نے انکار جب کیا یہ واقعہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ فَضْحَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ تُو تیرا رب جا کے لڑ ہم جو ہیں نا یہاں بیٹھے ہیں اِنَّا فِيهَا قَوْمَ جَبَّارِينَ تو وہاں تو بڑی سخت گیر قوم ہیں بڑے جنگ جو لوگ ہیں ہم نرم و نازق منع سلوہ کھانے والے اور اللہ کی نعمتوں کے اندر ناز و نام کے اندر پلنے والے ہم ان کا مقابل تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا جو کانسپٹ ہے لڑائی کا یہ ہر قوم کے اندر جلوت اور کالوت کا جو واقع ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا اور بلکیس کا جو واقع ہے یعنی کہ ہر نبی کے دور میں حالات کے مطابق لڑائی کا جو کانسپٹ ہے یہ انسانیت کے اندر موجود ہے کہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اگلے کو مغلوب کرنے لیکن ثواب کی خاطر جہاد کی بات کر رہا ہے جی یہ سارے اب دیکھیں نا جو نبی کر رہے وہ سواب کے لیے نہیں ابھی آپ نے کیونکہ انسانیت کا لفظ کہا کہ انسانیت میں انسانیت میں تو لڑائی کا تو سفر موجود ہے انسانیت میں لڑائی کا لیکن اس کو اللہ نے لیمیٹیشنز کے اندر مقید کر کے حدود و قیود کا تعیون کر کے جو انسانیت نے لڑائی کی ہے وہ بڑی خوفناک لڑائی ہیں ان کے اندر انتہائی قتل و گارت ہے یہ یورپ کی لڑائیوں کا آپ دیکھ لیں نپولین بوناپارڈ کو دیکھ لیں یہ اس کا چنگیز خان حلاکو خان انہوں نے بلڈ شیڈ کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ خون بھایا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاسی غزوات سرایات دیکھنے کہ ان میں ترفین کے مقتولین کتنے ہیں میرا خیال ہے چند گنٹی کے لوگ ہیں جو ترفین سے قتل ہوئے اور سات سو انسٹھ کے قریب سات سو انسٹھ کے قریب کفار مارے گئے ہیں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو بے ہنگم نون مسلم کی طرف سے جنگیں ہیں یا نبیوں کی متبعین کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ان کے نتائج بہت بیانک ہیں آج کے دور جدید دور کے اندر بھی امریکہ کے ایک حملے کے اندر یہ جو انہوں نے جاپان کے اوپر کیا یہ سیکنڈ ورڈ وارڈ میں تو اس کا کتنا بیانک نتیجہ نکلتا ہے اور پھر افغانستان عراق لیبیا شام یہ سارے آپ دیکھیں یہاں انسانیت قتل ہوئی ہے انسانیت ماری گئی ہے اسلام نے اس جنگ کو محدود کر کے اور اس کی term and conditions تیع کر کے کہ انہتے پر ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے عورت کو نہیں قتل کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا راہب کو قتل نہیں کرنا ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا ان کے بغات کو نہیں اجاڑنا ان کی فصلوں کو ضائع نہیں کرنا کسی نفع بخش چیز کو ضائع نہیں کرنا جو صرف مقابلے میں آ رہے ہیں آپ نے اس کا مقابلہ کرنا اس کو complete کرنا قبلہ جہاد کا جو لوگوی مانا ہے جہد سے نکلا ہے یعنی کوشش کرو جہد کرو تو لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرے پر جہاد کی آڑ میں یہ جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ مرنے والا سجدے میں ہے شہید ہونے والا اور مارنے والا جو ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے مار رہا ہے تو یہ جہاد کی کون سی قسم ہے آپ کیا یعنی یہ جہاد کا کون سا دیکھیں جہاد بالعمل ہے جہاد بالنفس ہے جہاد بالکتال ہے بہت ساری جہاد کی قسمیں تو یہ جو کنسپٹ ہے جہاد کا کہ مارنے والا وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور مرنے والا جو ہے وہ سجدے میں ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا یہ تو جو بہت اہم موضوع ہے یہ آپ کے موہ سے نکلے والفاظ جو ہے وہ ایک اچھا میسل کرنے ہو یہ تو ایک بیل ڈیفائنڈ چیز ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی پڑھنا شروع کر دو آپ کا دل چاہتا ہے پانچ رکھتے ہیں پڑھ لو زور کی آپ کا دل چاہتا ہے جو ہے نا پانچ سجدے کر لو ایک رکعت میں کہ سوا بھی ہے نا کیا کہا تو آپ وہ تو نہیں کر سکتے ہیں نماز پڑھنی ہے فرمائے کہ جس طرح میں نے محمد نے نماز پڑھی یا اس طرح پڑھنی ہے روزہ رکھنے تو اپنی مرضی سے یہ نہیں ہے کہ آپ زہر کے وقت افطار کر لیں یا رات کے بارہ بجے افطار کر لیں یا یہ ہے کہ اپنے جب چاہے رکھ لیں جب چاہے نہ رکھیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرضی روزہ یہ نہیں ہے ہر عبادت کا اللہ نے غرض و غائت اس کی حیت اور اس کا وقت اس کے قوائد و زوابت وہ سارے تیہ کی ہیں جب اللہ نماز کے قوائد و زوابت تیہ کرتا ہے روزے کے کرتا ہے حج کے کرتا ہے زکاة کے کرتا ہے تو جہاد کی کوئی حدودوں کی عود نہیں ہے جہاد کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جہاد کی کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے تو یہ بلکل موجود ہے قرآن امجید کے اندر موجود ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف اس وقت جو یہ سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈیم جو دین کے بنے ہوئے ہیں خود ساختہ کہ وہ خود ہی تعریف کرتے ہیں خود ہی آیت پڑھتے ہیں خود ہی تشریح کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر جنت کا فتوہ دے دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی چاہے ہم سارے اس کو اس کی ڈیفنیشن غلط کر دیں اس اللہ کی شریعت اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ کیا ہے کہ کوئی مسلمان سعی بخاری کتاب الایمان کے اندر بڑی واضح حدیث ہے کہ المسلم من سالم المسلمون مل سانحی و یدہی کہ مسلمان مسلمان ہے ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان مفہوظ ہے اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے زبان سے گالی نکلتی ہے زبان سے غیبت نکلتی ہے زبان سے لابنگ ہوتی ہے زبان سے عزت کشی ہوتی ہے کردار کشی ہوتی ہے ہاتھ سے پھر تلوار چلتی ہے بندوق چلتی ہے ٹرگر دبتے ہیں بٹن دبائے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے مسلمان کا مسلمان کے خلاف جنگ کرنا لڑائی کرنا کسی بھی صورت میں اللہ نے یہ حرام کرا دی ہے بہت اچھا اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تو یعنی جو بھی لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تیشدہ اسلام کے قوانین ہیں وہ ان سے انعراف کر رہے ہیں وہ ان سے انعراف کر رہے ہیں یعنی آپ کیا اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اللہ کی شریعت اپنی جگہ موجود ہے ہمارے کرنے سے یا کسی کے کرنے سے خود بخود ہی تشریعہ کیے جاؤ تو وہ والی بات نہیں ہے بالکل سپیشلی رانہ صاحب یورپ پہ اہل یورپ نے تو جہاد کے کنسپٹ کو بڑا یعنی مس انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کی جو تصویر کشی کی ہے یا اس کی جو تشریع کر کے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے ناؤزباللہ کہ جی ان میں تو قتل ہوگارت ہے جی یعنی ہاں جی اہل یورپ نے تو اس حوالے سے بڑے یورپ کا دیکھیں وہ تو غیر مسلم ہیں ان کا حق بنتا تھا وہ جو بھی غلط اس کو ڈیفائن کریں یا اس کی تعریف کریں لیکن ان کو عملی دلیل تو ہم مسلمانوں نے فرام کی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کیا بات آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ تو ہم نے فرام کی ہے یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو اسلام کے کسٹوڈین اور میڈیا کے اوپر وائرل اور ترہ ترہ کی ویڈیوز کے ذریعے ان تک پہنچانا اور ان کے چینلز تک لے کے آنا تو ہم نے جواز ہم نے فرام کیا ان کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں واقعتا ہم ایسے ہی ہیں بلکہ اس سے بھی آگئے ہیں اس سے بھی برے ہیں اور جو اصلی مجاہدین تھے جنہوں نے اصلی جہاد کیا جنہوں نے اسلام کی حدود و قیود کا خیال کیا وہ آج بھی اپنی جگہ پر اگزسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو کروم ہیں وہ شگر کوٹڈ پویزن ہیں کیا کہا ہم نے اس وقت چونکہ یہ فتنے کا دور ہے یہ فتنے ہیں فتنے اور جہاد کے اندر بہت بڑا فرق ہے ماشاء جب مسلمان مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو فتنہ ہوتا ہے اور ہر کافر کے ساتھ بھی مسلمان کی لڑائی نہیں ہے مدینہ کے اندر کافر موجود تھے مکہ کے اندر کافر موجود تھے کہ کسی کو آپ امپوز کر کے زبردستی گن پوائنٹ پر آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے کلمہ پڑھا لے آپ گناہگار ہو جاؤ گے حالانکہ مسلمان کرنے کا تو سواب ہے آپ گناہگار ہو جاؤ گے کہ آپ امپوز کیوں کر رہے ہیں یعنی تلوار سے کلمہ جو آپ نے پڑھایا ہے وہ بھی نہ قابل قبول ہے اسلام کی حاشمی شام جو فصل ہے وہ زبان سے نہیں اگتی وہ دل سے اگتی ہے کیا بات اسلام کی فصل جو ہے وہ دل سے گروت ہوتی ہے جو زبان کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یردونکم بی افواہہم وطعبا قلوب ہوں کہ زبانی کلامی مسلمان ہوتے ہیں دل کے وہ کافر ہوتے ہیں کتنی اچھی بات یہ بہت بڑی طبقہ ہے اس لئے یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو ہمیں مسلمانوں کو واپس میں پیار محبت شیر و شکر اور ہر اس متحارب جو ہر بھی کافر ہے نون مسلم ہے جو جنگ کرتا ہے آپ کے اوپر آگے قتل کرتا ہے آپ کو ان حدودوں کی عود کا بھی خیال ان کے خلاف کرنے آپ کے کیا کہنے عام کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے کیا کہنے ماشاءاللہ بہت اچھی گتگور آخری سوال میرے آپ سے کہ فتح مکہ بھی ظاہر ہے ویسے تو ابھی ظاہر ہے یعبے قرآن جو ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے غزوائی طبوق پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن فتح مکہ جو ہے اس سوالے سے اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ جو قرآن نازل ہوا اس پہ ہم آپ سے ایک الیدہ ایک سپیسفک ہم آپ سے پرام کریں گے آپ کے ساتھ فتح بکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول وہ محمد مصطفیٰ جو حجرت پر مجبور کیے گئے اور آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں اپنے اس عباو اجداد کی زمین کو اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہاں سے حجرت کروں اچھا ایک انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہو بڑی آپ کے اوپر مسائب و علام بھی آپ نے برداشت کیے ہو ازارسانیاں بھی کی ہوئی ہو تو جب وہ بندہ فاتح بن کے آتا ہے اپنے ہی اس شہر میں تو وہ لوگوں کے ساتھ پھر اس کے انتقام کا جذبہ بڑک اٹھتا ہے لیکن جب ہم رسول پاک کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ جب فاتح بن کے آتے ہیں لاکھوں کے لشکر کے ساتھ تو وہ وہاں پہ آکے کوئی اس قسم کا ہم انتقامی کو جذبہ نظر نہیں آتا بلکہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ابو صفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو اس کو بھی معافی ہے یعنی وہاں پہ آپ نے ایک مساق لکھا وہاں پہ آپ نے ایک میسج دیا دنیا کو کہ یہ ہے محمد یہ ہے اللہ کا رسول یہ ہے امن کا پیمبر تو اس حوالے سے فتح مکہ پہ یہ والا تھوڑا ساتھ ایک تو دیکھیں جو آپ نے ایک پہلو کی بات کی ہے بکی ہے تو بڑا ڈیلیبل ایک موضوع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چانس ہو رہے تھے کہ اللہ مجھے اب شاید کسی وقت بھی آڈر آ جائے گی ہجرت کی تو ہجرت کبھی بھی دل سے نہیں ہوتی ہجرت جو ہے کبھی دل سے نہیں ہوتا اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑا جاتا ہے یہ انسان ویسے بھی غیر مسلم ہے تو غیر بڑی حالات ناغوار ہو جائیں اس کے لیے تو پھر گھر چھوڑا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حالات تو اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا راستہ دیا ہجرت سے پہلے آپ کا دل کیا کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا تو میں بیت اللہ میں دو رکعت نفل ادا کر کے آتا ہوں نبی کو اللہ کے گھر سے بہت پیار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں گئے تو بیت اللہ کا جو متولی تھا قلید بردار تھا وہ عثمان بن طلحہ تھا عثمان بن طلحہ نامی بندہ تھا تو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ محمد کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے عمر بن حشام کی طرف سے ابو جہل کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دلی صدمہ ہوا کہ جاتے جاتے بھی اللہ کے گھر کا دیدار نہیں ہو سکتا یہ جو آپ نے بات فرمائی آپ پہاڑ پہ چڑھ کے بیت اللہ کو دیکھ کے آپ نے یہ الفاظ بولے تھا کہ آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تو جب آپ فتح مکہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سب کو معاف کر دیا تو یہ جو عثمان بن طلحہ نامی بندہ تھا یہ تھر تھر کام پر ہے کسی کو بتا دینے رہا اپنی پریشانی کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے ابھی وہ بدلے کا آگیا ہے کہ اب تو معاملہ خراب ہو گیا میں نے تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی میرا اب کیا بنے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بتوں کو صاف کر دیا اور یہ سارے دائیں بھائیں حضرت ابو سفیان اور جتنی ڈیلم تھی وہ ہو گئی تو آخر پہ آپ نے کہا چلو بیت اللہ کی طرف چلنے ہیں اب بیت اللہ کی طرف چلے تو آگے عثمان بن طلحہ کھڑا ہے وہ تھر تھر کام پر ہے کہ میرا کیا بنے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کا بازو پکڑا اور تمام اپنے ساتھیوں کو گواہ بنائیا فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گے تو وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ ہے طریقہ مسلمان یہ یعنی معافی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدلہ نہیں ہے یہ بدلہ نہیں ہے یہ تو ریوارڈ ہے یہ تو ریوارڈ ہے کیا بات ریوارڈ بدلے سے بہت اگلا یہ کام ہے میرا خیال ہے تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے اس طرح کی آپ کو مثال نہیں ملے گی تو یہ مثالیں ہمیشہ قائم کی ہیں مسلمانوں نے کی ہیں مسلمانوں کے نبی نے کی ہیں آپ کوئی مسلم فاتح دیکھ لیں انہوں نے اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی تو آپ کو یورپ کے قلیصہ میں نہیں ملیں گے یورپ کی جنگوں میں نہیں ملیں گے لیکن بد قسمتی ہے کہ وہ پروپیگنڈے میں اتنا آگئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جنگوں کو فار پیس کر دی ہے اور مسلمانوں کی جنگوں کو دہشتگردی بنا دی ہے یہ جو میس انڈسٹینڈنگ وہ اپنے میڈیا کے زور پر پیدا کر رہے ہیں ہمیں اس کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پڑھیں اور انشاءاللہ یہ غلط فہمی اور فوری طور پر دول دیزول ہو جائیں گے ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی مدلل اور بہت ہی خوبصورت گتو فرما رہے تھے جناب رانہ محمد شفاق صاحب بلا شبہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب کے لیے مشل راہ ہیں اور یہی ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں میں سمجھتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کہ آپ کا ہر فعل جو ہے وہ وحی الہی سے ہے یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی بھی کام سر انجاب نہیں دیتے یعنی آپ کا ہر کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جیسے رانہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایک تو اس وائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جو ہے یہ فصل دل سے اکتی ہے بہت اچھا یعنی بہت اچھا جملہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں وہ دل میں دل میں جو فصل محبت کی امن کی ہے اس کی ضرورت ہے دو مصرے سوالے سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو کبھی تو پھل میں لے گا آؤ ہم پودے لگاتے ہیں تو یہ آپ کا بھی فرض ہے میرا بھی فرض ہے کہ ہم نے دلوں میں شجرکاری کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے سید نوید حضر حضر دیجئے فی امان اللہ